پارکنگ لوٹ ہوتل کی کمریس ہے جو فائل سٹائر ہوتل کلب روڈ پر واقع ہے وہاں سے بے دخل کیا گیا ہے نکالا گیا ہے اگر آپ عام حالات میں بھی چیک آؤٹ کرتے ہیں کسی ہوتل سے تو آپ کو عزت کے ساتھ اپنا سامان پیک کرتے ہیں اور پھر وہ سامان بیل بوائی لے کرتے ہیں یہاں ایک ہوتل سے دوسرے ہوتل جب شفٹ ہو تو سامان پیئرز کا لٹرلی فٹ پاپ پڑھ پڑھا ہاتا ہے میں جانا ہوں بہت ہی سیکلوجیکلی ڈسٹربنگ چیز ہے دونوں ٹیموں کے لئے اور یہ نہ اہل ہی ظاہر ہوتی ہے ان لوگ تو لوگ اپنا گھر تبدیل کرتے ہوئے بھی سامان اس بے دردی سے ادھر ادھر نہیں ہوتا جس طرح ہم نے دیکھا کہ کرکٹس کا جو سامان تھا وہ ایک کھلی وین کے اندر آیا فیضان یقینی طور پر آپ نے کل بھی سناؤ گا اور آج ہم نے دوبارہ سنوا دیئے کہ چیئرمن پی سی بی کہہ رہے تھے کہ کرکٹ میں بہتری پر کام کر رہے ہیں فائیو سٹار میں ٹھہراتے ہیں اچھا مال بنا ہوا ہے جہین دوستو پچھلے کچھ دنوں میں پی سی بی میں کافی بڑے بدلہ ہوئے ہیں پی سی بی کے چیف اب رمیز رازہ بن گئے ہیں رمیز رازہ نے پاکستان کرکٹ کو نئی اچائیوں میں لے جانے کا وعدہ کیا تھا پاکستان کرکٹ ٹیم نے کہیں تک تو اپنی پرفارمنس سے اس کو صحیح بھی ثابت کیا ہے یو اے ای میں ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ میں سیم فائل تک پاکستان ٹیم پہنچی بھی تھی مگر اگر اپنی ٹیم کو فیسلیٹس دینے کی بات کرے تو اس میں ایسا نہیں لگتا ہے کہ پی سی بی یا رمیز رازہ نے کوئی بھی صدار کیا ہو اب ایک نئی نیو سال رہی ہے کہ پاکستان کی ٹومیسٹک لیگ کے فائنل کے لیے دونوں فائنلس ٹیم نے ایک فائی سٹار ہوتل میں چیک ان کیا تھا مگر کراچی کی ہوتل منیجمنٹ نے دونوں ٹیموں کو چیک آؤٹ کرنے کی لیے کہہ دیا وہ بھی رات کو کہہ دیا تھا پلیئرز کا سارا سامان پارکنگ گریہ میں پڑا ہوا تھا ہوتل کو اپنے فائی سٹار پلیئر کے ساتھ ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا ہوتل میں پاکستان ٹیم کے بڑے پلیئرز بھی تھے اب کاران مس کمیشن بھی ہو سکتا ہے یا پھر فنڈ کی کمی بھی ہو سکتا ہے اسی کو لیے گر پورو کی گیٹر خوش رہی ہیں اور ہمیں زراجہ اور پی سی بھی کو لٹاڑ رہے ہیں تو چلی آگے دیکھتے ہیں اس ویڈیو آئیز ایسن ٹرافی کے فائنل تک رسائی حاصل کرے والی ٹیمیں ہوتل میں بکنگ کنفرمیشن نہ ہونے کے باعث پریشانی میں مبتلا ہو گئیں کھلاڑیوں کو ہوتل چھوڑنا پڑا تفصیلات بتا رہے ہیں جی او نیوز کے نوائے دے فیسان لکھا رہے ہیں جس وقت میں شارہ فیصل پر واقعی ایک ہوتل کے سامنے موجود دی اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت یہ کے پی کرکٹین کے پلیڈز آ رہے ہیں اس ہوتل میں چیک ان کرنے کے لیے اس سے پہلے نورڈن کے کھلاڑی بھی یہاں ہوتل چیک ان کر چکے ہیں آخری لمحات میں ٹیم کو ہوتل چینج کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی ہوا یہ کہ جس پائیو سٹائر ہوتل میں بکنگ تھی وہاں بائیس ڈسمبر تک کی ہی بکنگ تھی جبکہ قائد آزم ٹروفی کے فائنل میں شریک ان دو ٹیموں کو تیس ڈسمبر تک کراچی پر رہنا تھا بس کو لوجسٹک کیاوس کہے ہیں مس کمیونکیشن کہے ہیں یا جو بھی کہے لیکن کافی ایمبریسنگ سیچویشن ان پلیئرز کے لیے بھی جو پاکستان کے سٹار پلیئرز ہیں اور پاکستان کرکٹ بورڈ کے لیے بھی کہ بائیس ڈسمبر کے آگے کی بکنگ دیکھیں کتا ہی پاکستان کرکٹ بورڈ ہی سمیدار ہے کیونکہ پلیئرز ہیمیلیٹ ہوئے ہیں اور لٹرلی جو ہم نے پورا منظر دیکھا کہ ہوتل کی کمریس ہے جو فائنل سٹار ہوتل کلپ روڈ پر واقع ہے وہاں سے بے دخل کیا گیا ہے نکالا گیا ہے اگر آپ عام حالات میں بھی چیک آؤٹ کرتے ہیں کسی ہوتل سے تو آپ کو عزت کے ساتھ اپنا سامان پیک کرتے ہیں اور پھر وہ سامان بیل بوائی لے کرتے ہیں یہاں ایک ہوتل سے دوسرے ہوتل جب شفٹ رہے تھے تو سامان پلیئرز کا لٹرلی فٹ پاتھ میں پڑھا ہوا تھا لابیز میں پڑھا ہوا تھا باہر ویٹنگ ایریا میں پڑھا ہوا تھا اس طرح سے ایک ہوتل سے نکلے اور دوسرے ہوتل رہی اور پھر اس کے بعد جو کچھ کل ہوا وہ پلیئرز کے لیے بڑا ہیمیلیٹنگ ہے بڑا ایمبرسنگ ہے اس میں ڈومیسٹک کے سٹارز موجود ہیں پاکستان کے سٹار پلیئرز موجود تھے افتخار احمد موجود تھے فخر زمان حیدر علی یہاں اس ٹیم میں تھے نومان علی جو نورڈن کے کپتان بھی ہے پاکستان کے ٹیسٹ کرتے ہیں جنہوں نے بنگلہ دیش اخلاف ٹیسٹ پر شاندار کر رہے تھے ہم کرکٹ میں بہتری پر کام کر رہے ہیں فائیو سٹار میں ٹھیلاتے ہیں اسی ہوتل میں موجود تھے تو آپ یہ دیکھ لیں کہ چیئرمن کی موجودگی میں ہی پاکستان کی دو ٹاپ ڈومیسٹک ٹیمز اور پاکستان کے سب سے بڑے فرس کلاس ٹورنمنٹ کے فائنل سے پہلے ٹیموں کے ساتھ کیا ہوا اس کا افکورس پلیئر پر بھی اثر ہوتا ہے سامان اس بے دردی سے ادھر ادھر نہیں ہوتا جس طرح ہم نے دیکھا کہ کرکٹس کا جو سامان تھا وہ ایک کھلی وین کے اندر آیا تو آپ کیا کہیں گے کہ چیئرمن کرکٹ بورٹ کرنا کچھ چاہتے ہیں ایک ایسا ہوتیل جہاں پر بٹی صاحب آپ ایک پریس کانفرنس کور کر کے آئے اور میری کل آپ سے دوپہر میں بھی جب فون پر بات دھو رہی تھی تو آپ نے کہا کہ نہیں رمید اسٹرن علیہ کا سٹانس بڑا پوزرٹیو ہے لیکن اس خبر کے آنے کے بعد آپ کو نہیں لگا کہ وہ کچھ کرنا چاہ رہے ہیں اور باقی معاملات جو ہے وہ دوپتے میں نظر آ رہے ہیں دیکھیں ہے تو بہت ہی ایک انفرچنیٹ چیز ہے جس کی وجہ سے پاکستان کرکٹ بورڈ کی جو ساکھ ہے اس کو بھی نقصان پہنچا اور ظاہر ہے جب لیڈر کریڈٹ لیتے ہیں تو ڈس کریڈٹ بھی ان کو جائے گا اور سزا اور جزا کا یہ آئی ہے جب تک نظام نہیں آئے گا کرکٹ بورڈ کا ہمیں نہیں پتا کون ذمہ دار ہے لیکن جس طرح رمیز راجہ فرنٹ فوٹ پہ آکے مختلف باتیں کرتے ہیں جو لوگ ذمہ دار ہیں ان کو لے کر آئے ہیں ان کے خلاف سزا کا اناؤنسمنٹ کریں کہ بھائی امبیرسمنٹ ہوئی جس طرح پلیئرز کا سامان پارکنگ لوٹ میں پڑا ہوا تھا میں آپ کو جو شروع میں چیز بتا رہا تھا رمیز راجہ خود اسی ہوتل میں ٹھہرے ہوئے تھے پی سی بی کے بہت سارے افسران ٹھہرے ہوئے تھے ایون جب میں لفٹ سے نکلا دوپہر میں تو بابا رازم بھی اندر جا رہے تھے بابا رازم بھی کسی پروگرام کے سسلے میں کراچی آئے ہوئے تھے تو پی سی بی جس ہوتل کو کروڑوں روپے سال کا بزنس دیتا ہے وہ اس طرح کا سلوک کر رہا ہے یا تو میرا خال میں کوئی مسائل ہے کہ جب ابھی ویسٹ انڈیز کی ٹیم آئی تو دوسرے ہوتل میں پاکستان اور ویسٹ انڈیز کی ٹیم میں ٹھہرے ہوئی تھی یا تو ہوتل کی منیجمنٹ ناراض تھی انہوں نے جانبوچ کے کیا لیکن جب بائیس تاریخ کی جس طرح فیضان بتا رہا ہے کہ بوکنگ تھی تو بائیس کی صبح پی سی بی کے جو ذمہ دار تھے پریمیر فرس کلاس ورنمنٹ قائدارن پروفی جس کا فائنل ناردرن اوکی پی کے درمیان پچیس دسمبر کو کراچی میں کھیلے جانا ہے لیکن کلم نے دیکھا کہ مس منیجمنٹ سامنے آئی کہ ان کھلاڑیوں کو اچانک کراچی کی فائیسٹار ہوتل سے جانے کا کہہ دیا گیا کچھ یہاں پر کہہ لیجئے مس کمیونیکیشن کہہ لیجئے مس منیجمنٹ کہہ لیجئے کہ پاکستان کرکٹ بورڈ کے جو مطالقہ حکام تھے شاید وہ بروقت اس چیز کا جو ہے وہ نہیں آرینجمنٹ کر سکے کہ وہ آگے جو فٹیجز آپ بھی آج سے دیکھ سکتے ہیں کھلاڑیوں کا سامان جائے وہ باہر موجود ہے اور ان کے شفٹنگ ہو رہی ہے اس میں سب سے جو امپورٹن کنسرن رہے گا وہ یہ ہے کہ آگے پی ایس اے آرہا ہے جس کے لیے ہم بہت ساری باتیں کر رہے ہیں بہت ساری تیاری کرنی ہے بڑے گا ہماری قیدان پروسٹ کے فائنل میں ہماری دو ٹیموں کو جن کو فائیس سار ہوتل کے اندر اچھی سے اچھی فیسلیٹیز ملنی چاہیتی ہے اگر ان کو اگدم سے شفٹ کرنے کے دیئے جائے تو پلیئرز کا مورال کیا ہوگا